نیس فیصد ارکان نون گریجویٹ ہے سات فیصد نون میٹرک ہیں جبکہ بعض ارکان تو آپ سن کر احران ہو جائیں گے کہ صرف پرائمری پاس ہیں میٹرک اور نون میٹرک پاس ارکان میں پی ٹی آئی سر فہرست ہے ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ کیا ارکان صوبائی اسمبلی کی تعلیمی قابلیت اور استعداد کسی صوبے یا ملک یا معاشرے کے لیے اہمیت رکھتی ہے یا نہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں سینئر سافی اور تجزیکر مزر عباس صاحب حبار صد موجود ہیں مزر صاحب کچھ ڈیٹیلز ہم نے بتائی ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے مطابق کہ سات فیصد ارکان صند اسمبلی میں نون میٹرک ہے بعض پرائمری پاس ہیں بائیس فیصد نون گریجویٹ ہے کیا صاحب اس سے کوئی فرق پڑتا ہے جس طرح کی آپ نے لسٹ بتائی ہے اس میں کتنے لوگ ہیں جو اس قانون سازی میں حصہ لینے کے قابل ہو سکتے ہیں ظاہر ہے بہت کم تعداد ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو خاص طور پر جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بل آتا ہے کوئی قانون لائے جاتا ہے تو اس پر جس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے ان میں سے آدھے سے زیادہ ارکین نے وہ قانون پڑا ہی نہیں ہوتا ان کی جو پالبانی پارٹی کے لیڈر ہیں وہ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ اس پر ہاں کرنا ہے تو وہ ہاں کر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس پر نہ کرنا ہے تو نہ کر دیتے ہیں بلکل اسی طرح جو ہے وہ باقاعدہ نوٹ دیے جاتے ہیں سب کو کہ انہوں نے اس پر بات کرنی ہے اور جب کبھی بھی اس طرح کا ہوتا ہے کہ کوئی بہت سٹرونگ منسچر سامنے ہوتا ہے یا سٹرونگ ایم این ایم پی سامنے ہوتا ہے جس نے وہ بل پڑا ہوا ہوتا ہے تو وہ پھر اس طرح کے سوالات کرتا ہے کہ جس سے دوسرے جو وزیر ہیں وہ مشکل میں آ جاتے ہیں تو اس چیز کا ضرور خیال رکھنا چاہیے لیکن بدقسمتی سے ایسا ہوتا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے بہت سے قوانین ہماریاں بنتے ہیں لیکن پھر ان کے رولز اور بزنس نہیں بنتے اور اسی طریقے سے اگر آپ ان عراقین سے پوچھیں کہ اگر کوئی بل آتا ہے سامنے آتا ہے کوئی قانون سامنے لائے جاتا ہے اس کا ڈرافٹ آپ نے پڑا ہے نہیں پڑا تو اس میں سے سیونٹی پرسنٹ نے نہیں پڑا ہوتا یہی صورتحال بجٹ کے وقت ہوتی ہے جب بجٹ پیش کیا جاتا ہے تو اگر آپ میٹرک پاس ہیں یا نون میٹرک ہیں تو آپ اس میں کیا اپنا انپونٹ دے سکتے ہیں یہ میرا خیال ہے پولٹیکل پارٹیز کے رسپونسیبلیٹی ہے اس میں شرط تو نہیں ہے لیکن انہیں اس خود یہ شرط آئیت کرنی چاہیے اپنے عراقین کے سیلیکشن میں کہ کم سے کم ان لوگوں کو جن کو آپ وہ نومنیٹ کر رہے ہیں الیکشن کے لیے وہ اتنے پڑے لکھے تو ہوں کہ وہ کوئی قانون ان کے سامنے رکھا جائے تو اسے پڑے لکھتے ہوں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب سید مدفر حسین شاہ چیپ پنیچر تھے تو اس وقت چیپ پنیچر نہیں وہ لیڈر کو اپوزیشن میں تھے پولٹیکل پارٹی کے ایک وزیر تھے جن سے کوئیشن آرپ سیشن میں مدفر حسین شاہ مسلطل انگریزی میں سوال کر رہے تھے اور کیونکہ ان کو انگریزی نہیں آتی تھی اور ان کے سامنے جو جو ڈرافٹ رکھا ہوا تھا وہ بھی انگریزی میں تھا تو وہ ان سوالات کا جواب نہیں دے پا رہے تھے تو حاصل میں انہوں نے جنزا کے مدفر شاہ سے کہا کہ آپ انگریزی میں کیوں سوال کر رہے ہیں آپ انگریزی میں کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ سندھی میں کیوں نہیں کر رہے ہیں تو اس طرح کی اس طرح کی سیچویشن آ جاتی ہیں باستیلتحال میں اس لیے میرا خیال ہے ذمہ داری سیاسی جماعت لیکن سر اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی ریز ہوتا ہے جب ہم مختلف میمبرز سے بات کرتے ہیں صوبائی قومی اسمبلی کے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشن ہے اس میں ایکچولی ویجن چلتا ہے جو اس کی ڈرافٹنگ ہے اس کے لیے تو ٹیکنیکل ٹیم موجود ہوتی ہے وہ ان کا کام ہے اس کو دیکھنا کہ اس میں کیا لینگویج یوز کرنی ہے کس طرح سے اس کی ڈرافٹنگ کرنی ہے لیکن جو ویجن ہے جو پوائنٹ ریز کرنا ہے وہ اس کے لیے تعلیمی قابلیت ہونا ضروری نہیں ہے اس کا کیا ہم جواب دے سر اس کا کیا جواب ہے مجھے نہیں پتا یہ کن عراقین نے بات کیا لیکن جن عراقین نے بات کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اپنا کوئی ویجن نہیں ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ کے سامنے اگر آپ نے ڈرافٹ ہی نہیں پڑا یہ بلکل وہی بات ہے اسی وجہ سے اس ملک میں جو نوکر شائی ہے وہ اسی لیے طاقتور بنی ہے کہ جو وزیر ہوتا ہے چونکہ اس کی اپنی قابلیت ایسی نہیں ہوتی تو جو اس کا سیکریٹری کہتا ہے وہ اسی کے مطابق چلتا ہے تو یہ چیزیں اگر قانون کے حوالے سے کوئی ڈرافٹ کے حوالے سے کوئی ایم این اے ایم پی ایز یہ بات کرے کہ جی اس میں ویجن چلتا ہے اور باقی دو ٹیکنیکل ورک ہے تو آپ نے اگر اس چیز کو پڑا ہی نہیں ہے تو آپ کو کیا آتا کہ اس میں کتنی باریکی سے کام ہو گیا ہے اور ایسا ہی ہوتا ہے بہت سے قوانین میں اس طریقے سے ڈرافٹنگ کی جاتی ہے اور وہ ڈرافٹنگ ظاہر ہے سیکریٹریز کرتے ہیں اور کیونکہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ ایم این اے ایز ایم تی ایز یا منسٹرز اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں تو اس لیے اس لیے بعد میں جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کتنا غلط قانون پاس کر دیا ہے یہ میرا خیال ہے یہ بہت ہی لیم سا ایکسکیوز ہے اور اس کی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی کہ اگر آپ گریجویٹس نہیں ہیں یا آپ میٹرک پاس بھی نہیں ہیں تو آپ کو کوئی بھی ڈرافٹ کی دیا جائے گا آپ نہیں پڑھ سکیں گے اور ایسے لوگوں کے ویجنز کیا ہو سکتے ہیں یہ بھی ہمیں پتا ہے مذہبہ بہت شکریہ بہت شکریہ رائے دینک وزیر خارجہ شاہ محمود خورشی امریکہ کی یاترہ پر تھے اور وہ یاترہ تقریباً چل رہی ہے اقوائی متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرنی تھی ہمیں بہت ساری متعدد خبریں وہاں سے محصول ہوتی رہی شام محمود خورشی کی نیویورک میں امریکی صدر دونلڈ ٹرام اور ہم منصب مائیک پامپیو سے غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں صرف یہی نہیں ہوا بلکہ ہم نے دیکھا کہ ترک صدر سے بھی ملاقات ہوئی امریکی کوئیتی چینی جپانی نیپالی اور سویزر لینڈ کے جو ہم منصب تھے ان سے بھی ملاقاتیں ہوئیں سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ ملاقاتیں کیا رنگ لائیں یا کیا رنگ لائیں گی دنیا کے دیگر اہم شخصیات سے ملاقاتوں سے کیا حاصل ہوا کیا یہ صرف ایک انویٹیشن تھا اور انویٹیشن کے بعد وہاں پر پارٹی سپیشن تھی اس کے علاوہ کچھ حاصل ہو سکا اس کے لئے بات کرتے ہیں ویو اردو سروس کے ہیڈ اور تجزیہ کار فیض رحمان سب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں واشنگٹن ڈی سی سے فیض سب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کے تجزیہ ہم پڑھتے رہتے ہیں بہت زبردست لیکھ رہے ہیں آپ فیض سب وزیر خارجہ کا دورہ جو امریکہ ہے اس کے بارے میں وہاں واشنگٹن میں کیا رائے پائے جاری کتنا ایفیکٹیو رہا وہاں پر ان کی شمولیت جنرل سمیلی اجلاس میں اقوام متحدہ کی اور جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس سے کیا اثرات مل رہے ہیں یا کیا میسیجز مل رہے ہیں بہت شکریہ سب سے پہلے چھوٹی تحصیح میرا تعلق وائس آس امریکہ سے نہیں رہا بہت حال ایک سینئر تذبیتار کی طور پر میں ضرور اپنی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں بہت شکریہ اب دیکھئے بہت سمجھ میں آنی والی بات ہے کہ ایک ایسا ریسپشن ڈانورڈ ٹرمپ کا جس میں سیکڑوں لوگ موجود ہوں دنیا بھر سے جو آئے مندومین وہاں موجود تھے وہ ایک چند سیکنڈز کا ہینڈ شیک ان کے ساتھ ہوا ہے اب وہاں پر آپ کیا توقع رکھیں گے جو رسمی باتوں کے علاوہ صدر ٹرمپ اور کیا کہیں گے ظاہر ہے یہی کہیں گے کہ ہاں جی میں چاہتا ہوں کہ تعلقات اچھے ہو کون ورلڈ لیڈر ایسا ہوگا جو نہیں چاہے گا کہ ایکسپٹ جو اوپن لی جو اینیمی کھنٹریز ہیں ایران کا معاملہ ہے جیسے تو وہاں پر ظاہر ہے ٹون بلکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے لیکن پاکستان ابھی اس کیٹیگوری میں نہیں ہے جو انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ پاکستان کے حوالے سے بہتر ہو سکتی ہے خمسل مسختے کے حوالے سے انہوں نے کہا جی ہم گلوبلزم کے اب ہم نہیں چاہتے کہ ہم ایک گلوبل رول ایک پلے کھنے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسی جگہوں سے ویڈراؤ ہوں جہاں ان کو کوئی افادیت نظر نہیں آتی ہے امریکہ کے لئے اچھا یہ بھی سوچنا چاہیے کہ وہ چونکہ ایک بزنس مین ہے فرائمیارلی تو وہ نہیں چاہتے کہ وہ ان کے ملک ان کا ملک جو ہے ایک مستقل طور پر ڈالرز اور اتیر رقم رقم خرش کر کے وہاں موجود رہے تو یہ ایک پاکستان کے لئے بہت بڑی اپرچنیوٹی ہے کہ اس کو کس طرح سے مینور کرتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو اجلاس ہوتے ہیں وہاں پر گروپس بھی نظر آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ چند ممالک کا گروپ الگ سے ایفیکٹیو ہوتا ہے ایک دوسرے ملاقاتیں کر رہے ہوتے ہیں یہاں پر کچھ بلوکس نظر آئے ہیں آپ کو اس پورے سیشن کے اندر کہ کہیں ترکی یا پاکستان یا چائنہ ان کے سفارتکار قریب ہوں یا باقی الگ لگ گروپس ہوں کچھ اس طرح کا کوئی الیمنٹ نظر آئے ہیں اچھا دیکھیں اس میں ایسا ہوتا ہے کہ جو بلوکس جو ہوتے ہیں یا گروپس ہوتے ہیں وہ فورا نہیں بنتے یہاں کہ وہ ظاہر ہے وہ تو پہلے سے موجود ہیں مثال کے طور پر ترکی کے ساتھ جو پاکستان کے تعلقات ہیں جو تاریح جو اسٹری ہے وہ ایک بالکل آبویس ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کے برادر مل ممالک میں شامل ہیں ترکی چائنا کا بھی وہی حال ہے تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی نئے گروپس کے ساتھ یا نئے بلوکس کے ساتھ آپ کوئی بریکٹھرو ہوا ہے وہی لوگ قطر ہوئے کوئیت ہوئے ترکی کے ہوئے یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ظاہر ہے ملتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ فیسر ایک اور رہنمائی فرمائی گا فیسر ایک اور رہنمائی فرمائی گا کہ اگر پاکستان کی سفارتکاری اور بھارتی سفارتکاری کا ٹوورڈز امریکہ موازنہ کرے یا ٹوورڈز یورپین کنٹریز موازنہ کرے یا دیگر ممالک سے یعنی پاکستان کی سفارتکاری دوسرے ممالک سے اور بھارتی سفارتکاری دوسرے ممالک کے ساتھ تو کیا پاکستانی سفارتکاری بھارتی سفارتکاری کا کسی بھی حد تک کارٹ کر سکی ہے جہاں پر بھارتی سفارتکاری کا ٹلٹ زیادہ ہے میری مراد آپ بھارت اور امریکہ ریلیشنشپ بھی ہے اچھا اس میں یہ ہے کہ آپ آغاز کہاں سے کرتے ہیں اب پرشی صاحب کے پاس شاہ محمد پرشی کے پاس اس وقت ان کے بیگ میں کونسی چیزیں ہیں کونسی ٹولز ہیں جس کی بنیاد پر وہ اپنی سفارتکاری کو موستر بنا سکتے ہیں آغاز ہمارا اچھا نہیں ہے ہمارے پاس اتنا کیپٹل نہیں ہے پہلے سے امریکہ کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ کہ ہم کوئی بہت زیادہ موثر اس موقع پر ایک رول پلے کر سکیں بھارت کے تعلقات بھی امریکہ سے کوئی بہت اچھے نہیں ہیں لیکن بھارت کا ایک جو وزن ہے خطے میں بھارت کی تاریخ ہے اور پھر بھارتی کمیونٹی جو امریکہ میں جتنی موثر ہے اور جتنی ہائی لیول پر یہاں موجود ہے تو ظاہر ہے کہ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں ایک تھوڑی بڑتری حاصل ہے سفارتکاری میں اور وہ پہلے سے ہے تو بھارتی سفارتکار جو آغاز کر رہے ہیں وہ ایک 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 اونچے لیول سے ان کا آغاز ہو رہا ہے جبکہ قریشی صاحب کے ساتھ بہت سازا ڈیسیسٹ ہے تو پہلے تو ان کو وہ ڈیسیسٹ پورا کرنا ہے اور پھر وہ کچھ اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے